موسیقی ملکم خواتین حضرات میرا نام ہے ساجد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری ماں جہاں ماں کا ایک سبجکٹ ایسا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا ماں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ماں کی جو قدر ہے وہ صرف ان کو ہے جن کی امائن ہے یہ میں کہتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ بہت ایسے خوش نصیب بچے ہیں جو اپنی ماں کو اپنی ان کی زندگیوں میں ہی بہت زیادہ ان کی خدمت کر کے سائی زندگی کے لیے سرشار ہو جاتے ہیں یہ ہمارا پروگرام میری ماں نے اس میں آپ کو پہلے ٹیپو کا انٹرویو دکھایا بڑا مذہدار آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہے بہت بہت شکریہ آج ہم نے انتہائی ایک بڑی قداوار شخصیت کم کم دکھائی دیتے ہیں انتہائی ببلی ہیں اپنے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مکمل شخصیت ہے ایک خاص قسم کا ان کا امیج ہے بڑے عرصے سے یہ چلے ہوئے ہیں لیکن میوزک میں ایک بہت بڑا نام بھی ہے ان کا ندیم صاحب جناب ندیم جیفری جیفری بولو میں تمہیں جیفری وہ پیار سے بولتے ہیں تمہیں جیفری ہاں مجھے مختلف جو گروپس ہیں دوستوں کے اس میں مختلف نام ہیں وہ شہداد نواز ایک بڑا قریبی دوست ہے سبھی جانتے ہیں وہ نیٹ جیف کہتا ہے اور جو دوست ہیں وہ قریبی دوست فخر عالم ندیم کازمی یہ سارے دوستوں ہیں یہ جیفری بولتے ہیں فخر عالم جیفری سنس بولتا ہے جیفری سنس پہتا یہ بتائیے کہ کتنے بہن بھائی ہیں آپ ہم چار بہن بھائی ہیں مجھے ملا کے اور آپ کونسے نمبر پہ ہیں سب سے چھوٹا اوہو بڑا مشہور زملہ میرے حصے میں ماں آئی ہاں سب سے چھوٹے شکٹے کیسے ملتی ہے کہ ندیم ہے تم سے پوچھوں تو امی سے زیادہ ملتی ہے کیا بات کرتے ہیں تمہیں امی سے ملتی ہے شکر ہے جنگی شکلیں جو کاری سے ملتی ہیں وہ زیادہ کچ gör inheritsب ہے ہندریٹ پرسنٹ سائی باتا ہے بلکل یہ بات جس نے بھی کہی ہے بہت سے مفروزہ پہلے ہو Griffin یکی شکلیں یہ بے آیا تو رئیی ہے اظنے وجہی دیں کچھ ہے تو ، جنگی بھی شکل سائی بھی دیکھے حسابت یا مددی تمہیں اوہ شکل ملتی ہیں ،ہا llevہ زیادہ Amazon کہ کسی بھی زندگی کے مقام پر ماں سے شکل ملنے کی یہ بات جب بھی ذہن میں رہے ہمیشہ کامیابی ملیں اور لکی وہ جو کہتے ہیں نا لوگ کے مٹی میں ہاتھ ڈالو اور سونا ہو جائے کچھ کام جو بے ڈھنگیتر ہی کسی بھی کیے وہ میں کامیابی ہاں ہی ملیں مجھے لگتا یہ بات صحیح ہے کسی ہاتھ میں ماں کی دعا اور ہندر پر سنامہ یہ ٹاپک لانے والا تھا کہ ساجد بھائی ماں سے شکل ملنے ایک الگ چیز ہے مگر اس کا ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ یہ کہ ماں کی دعا شاید ایسا ہوتا ہوگا کہ ماں باپ کے جو بچے ان سے زیادہ ملتے ہیں ان کی طرف اٹریکشن زیادہ ہوتے ہیں تو کہ اگر میں پوچھوں تو ان سے اپنی شخصیت کے بارے میں تمہاری اپنی شخصیت کے بارے میں تو کیا سمجھتے ہو جاتا والدہ کے قریب ہو یا والد سے اچھا یہ ایک بڑی مختلف مات ہے اس میں تھوڑا سا ایک فلسفہ بھی شامل ہے شاید مجھے ذرا اس طرح کی چیزیں جاننے کی عادت بھی ہے تو قرآن کی ایک سورہ کی تشریح ہے سورہ اراف کی اس کے حوالے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ ساری روحیں جو ہیں وہ کائنات میں کن سے پہلے جہاں خلق ہوئیں وہاں ان سب کی تعلیم ہوئی یہ میری اپنی انڈسٹینڈنگ ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں ماشاءاللہ بلیو ہو سکتا ہے ہمارا کیوں نہیں ہے اور ایک کتاب میں حوالہ ہے حضرت علیہ السلام سے اس بات کا کہ حضور نے تبلیغ کے درمیان ایک سوال کیا شاید صحیح ترمیزی میں مجھے کتاب کا نام یاد دی کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو وہ وعدہ یاد ہوں تو اس کو خلق کرنے سے پہلے اس کی روح سے اس کے رب نے لیے تھے تو نو سال کے حضرت علی نے ہاتھ بلند کر کے کہا کہ یا محمد مجھے وہ ایک ایک وعدہ یاد ہے جو میری روح سے خلق کرنے سے پہلے میرے اللہ نے لیا تھا ان ساری تعلیمات کے حساب سے اور ان ساری فلسفے کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ میں آلم عراف میں بننے سے پہلے آنے سے پہلے اس دنیا میں شاید کہیں اپنے والد کے ساتھ تھا دیکھیں اس میں بہت ساری شاخیں ڈیجابو ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہیں دیکھا ہے آپ کو مجھے اکثر جب کسی کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے اور میری ماں کی ڈیچ سے آکس ہے یہ باقیہ کہ مجھے کوئی ملا اور مجھے وہ ماں جیسا لگنے لگا یا میں نے سوچا کہ میں کیوں اس کو ماں کی طرح دیکھ رہا ہوں تو وہ بھی ایکچولی یہی تھیوری ہے کہ جو ماں ہوتی ہے وہ بھی آپ کے عریب قریبی رہتی ہے نا زندگی زندگی میں مگر مجھے یہ زیادہ یاد اپنے باپ کا سوال کیا تھا کہ چاہد میں اپنے ڈیڈی کے آس پاس تھا کیونکہ میں نے ڈیڈی کی ڈیڈ کے بعد بہت مسکی ہے آج تک کرتا ہوں اور اتنا کرتا ہوں اکثر اب تو بہت چیزیں کابو میں آگئی ہیں جو ماں والد بہت ڈیڈی 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 وہ تمہارے مینجر سے بھی آگے کی چیز تھے ہاں ایسا ہے وہ ہر چیز پہ لڑ پڑتے تھے مجھے یاد ہے انہوں نے فون آیا آپ کو پتہ نہیں یاد ہو یاد ہوں تو ہم تو کافی بڑے ہو گئے ہم نے اختال کی تھی اک ساڑی بہت ڈیڈی بہت ڈیساہ مجھے لیڈی بہت ڈیڈی بہت ڈیڈی بالکل میں ساہ تھا میں نے دور کیا این ویڈی کو بہت کی ساڑی بتا ہے میرے پچے یہ بہت ڈیڈی بہت سپیشل میرے بے بی بی ہے آپ تو ساجد صاحب کافی اپ سینئروں میں ہیں اس کا کریر ابھی شروع ہو رہا ہے تو ای فاؤنڈیٹ اس وقت تو مجھے برا لگا ہوگا شای ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک بچوں کی طرح خود بھی بچے تھے بالکل اور ایک الگ بار میں تھے لیکن میں سوچتا ہوں ندیم کی وہ تمہارے لیے بہت زیادہ باپ کان کرتا ہے بہت کم ایسا ہے کہ آپ اتنا زیادہ پرو ایکٹیو کے بچے کیریئر کے بارے میں تو وہ بہت زیادہ قریب تھے تمہارے بڑی مشکل سے سنبھالا میں نے ان کی دیت کے بارے میں نے آپ کو کیونکہ کیونکہ تیار نہیں تھے کیا وڈا زیادہ بعد میں لگتا ہے لہو ہم 18 مجھے وہ بات یہ ضرور یاد لائے گا کہ امی سے میں لنک بتا رہا تھا کہ کیا ہے آشنائی والا ہے ابھی بتا دو میں یاد کر رہا تھا کہ مجھے ایک دفعے کوئی ملا تھا جس سے مجھے دیکھ کر یہ لگا کہ یہ میری ماں کی طرح ہے جبکہ شاید ان کی عمر ایسی نہیں تھی یہ واقعہ مجھے پورا یاد نہیں ہے مگر مجھے ایک بات یاد ہے کہ فلسفہ جڑتا ضرور ہے کہ جن لوگوں کا آپ سے پیدا ہونے سے پہلے کا تعلق ہے اور یقیناً وہ ماں باپ کا تعلق ہے اور شاید ان چند لوگوں کا اور ہوگا جو اس دور میں آپ کے ساتھ رہے آراف کی بات کر رہے ہیں ان کی آپ کو جھلک پہچان کہیں نہ کہیں کسی جگہ ہو رہی ہوتی ہے وہ شاید جذبوں پر منصر ہے کوئی آپ کو اس ماں محبت سے پکارے اے بیٹا کھانا کھالو اس دوست کی ماں کہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یاری آپ کی ماں کہہ رہی ہے جذبہ پیور ہوتا ہے وہ اتنا سولد ہوتا ہے ہنڈریڈ میں سے ہنڈریڈ ہوتا ہے کیونکہ میں نے اپنی امی کو دیکھا وہ میرے ایسے دوستوں کی اتنی خدر کرتی تھی جن کی ماں ہی نہیں تھی اور میں جلیس جا جاتا تھا چھوٹا تھا جب پندرہ اٹھارہ سوال کا میرے ایک دوست ہے رفیق وہ آکے اپنی امیہ کو بہت روتا تھا ہمی سے اس کو بھی وہ پیورٹی ملتی ہے اگر میں انسان پیور ہو تو وہ ہوتا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کو فیکلٹی ہے اللہ جلیشان روح کی صدت سے ہر انسان کو ہوتا ہے ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے میں نے یہ فلسفہ پڑھ لیا تو مجھے لگتا ہے بچپن سے آج تک میں پہلا گانا تھا سوچو کبھی مشکل سے اٹھارہ سال گاؤں گا جی ہے کس کے لئے سوچا کبھی مقصد ہے کیا اس آیات کا پورے ہوئے ہیں سب وہ وعدے کیا جو کل کیا تھے اپنی ذات سے کیا جی رہے ہو تم بیمانی زندگی سوچو کبھی سوچو کبھی اس گانے کے بارے میں ایک اور بات یہ تم اپنے آپ سے بھی کہہ سکتے ہیں یہ میں سب سے کہہ رہا تھا اور ون ام ٹاکنن تو ایم ٹاکنن تو مائسرف موسیق کی طرف کس طرح سے ایک بات اور کمپلیٹ کرلوں کہ جنید اکھرم نام کے ایک ہمارے بلوگر ہیں وہ ہے باہ یوٹیوبر ہیں اوکے انہوں نے اس گانے کی بڑی اچھی تشریح کیے اور اس نے ایک بات کہی ہے کہ میری زندگی چینج ہو گئی اس گانے کے بات آپ لوگ چاہیں تو یوٹیوب پر جا گئے اس نے تری سانگز that change his life I never knew him بھر ہم ایک دن ملے ہوں گئے بڑے کمال لفظ ہیں یار بھلا کی جانے میں کون اور سوچ کیا آپ نے بتایا بھی سوچو کبھی سوچو کبھی کیا جی رہے ہیں ہم بہمانی زندگی بھارہ سال کی عمر میں ایک بچے کو یہ خیال آ رہا ہے ویسے تو ایک دوست پر لکھا تھا یہ گانا اس کی حرکات و سکنات پر بڑا قریبی دوست لڑکی تھی لڑکا تھا لڑکا تھا نہیں میں نے کہا جنڈر کا ذرا ہو آپ مردوں پر بھی لکھ لیتے ہیں شاہری کمال ہے میں نے میں گریجویٹ ہوں اس کے بعد کافی چیزیں دردر کورسز کرتا رہا ایم بی اے کرنے کے لیے مگر میوزک جو ہے وہ اتنا بیچ میں موجود تھا کہ ایم بی اے کمپلین نہیں ہوا نہیں اب واپس والدہ کی طرف آئیں کیونکہ والدہ کا ہم نے رکھا ہے میری ماما کے بارے میں آپ سے اگر میں پوچھوں کہ کیسے آپ کے ان کے بارے میں یادیں ہیں تو کیا کہیں گے آپ کیسی والدہ مارتی تھی آپ کو شفقت تھی سپکت تھی سب کچھ تھی سب کچھ ہوا ہوگا مارا بھی مارا بھی ہوگا کیوں نہیں مارا ہوا میں تو نہیں مارا کسی نے آج تھے نہیں نہیں وہ میں شریر بہت اب میری والدہ تو مجھے بہت زیادہ عزت کرتی تھی میں تو آپ کو بتاؤں سچ سے ہاتھ لگانے کی کیا مطلب ڈانٹنے کی حد تک بھی نہیں مجھے کچھ کھا اچھی بات ہے یہ ایک فنومنہ ہر ایک کا زندگی کا لگ ہوتا ہے ہاں تو میں ہی صرف پوچھ رہا ہوں میری امی سے میں نے جب میں اپنی بہن کو تنگ کرتا تھا بہت میری ایک بہن ہے کس عمر تک آپ مار کھاتے رہے ماشاءاللہ یہ چھوٹی عمر کی بات ہے بارہ پندرہ تیرہ بارہ پندرہ تیرہ اببہ سے مار کھائی ہے ٹھارہ سال کی عمر میں ماں کی جو امیج ہے آپ کے ذہن میں وہی تھے آجائے آپ کو سوال تھا کہ ماں کا بھی جو نیچرل پاسچر ہے سوچ کا وہ یہ یہ کہ وہ تنبیہ کرتی ہے ستر ماہوں کی اللہ تعالیٰ نے ستر ماہوں کی اجیمپل دیا اس کے پیار کی ڈپیکشن یہی دیا ایک ہی اس میں مثال ہی سے ماہ کیا اور کچھ ہی ہے نہیں اور کچھ ہی ہے ہی ایک جگہ مثال ہو رہے مگر پھر وہ فلسفہ میں بات چلی جائے گی ہے فلسفہ ہی صدقی اگر آپ سچ پوچھیں تو ہے ہی فلسفہ اگر آپ فلسفہ سے مجھے فلسفہ کیا ہے آٹھ میں مثال دی اللہ تعالیٰ نے اچھا فلسفہ کیا ہے آپ کو مطلب معلوم ہے نا جی جی آپ بتائیے نہیں فلسفی کس کو کہتے ہیں آپ کہیے یہ love and wisdom ہے wisdom یعنی کہ wisdom کو اردو میں کیا کہیں گے انٹلیکٹ دانائی دانائی لفظ ہے دانائی کی محبت ہے یہ تو دانا تو تم ہو بہت زیادہ یہ تو مجھے دادہ ہو گیا والدہ اور والد دونوں کا اس میں بڑا کانٹریبوشن کیسی ان کی رلیشنشپ تھی محباب تک دوسرے سے بہترین رلیشنشپ تھی یہ محبت کی رلیشنشپ تھی کبھی جھگڑا نہیں دیکھا سم لوگوں نے جھگڑا ہوتا تھا کبھی تو مجھے یہ یاد ہے کہ ایک کمرے میں بند جا کے کچھ بات کر کے یاد آتے تھے بس سامنے نہیں لڑتے تھے کبھی سامنے کبھی نہیں میں نے آج تک میں ماباپ کی کوئی لڑائی جیسے اکثر ہو رہی ہوتی ہے چھکا پکار مار دھار ارے تم نے یہ کر دی آرے وہ کر دی کبھی مجھے یاد ہی نہیں ہے یہ یاد ہے مجھے سنڈے کو ڈیڈی مامی کی لناشتہ بناتے تھے تم لوگ مامی ڈیڈی کیوں بچی نہیں میں نے ان کو شوق تھا مجھے کھانا ہوں ایسا ڈیڈی بھی بہت اچھے کک لیتے مجھے بہت اچھے کک تھے بہت اچھے کک تھے ان کو شوق الگ اچھے والدہ کے لیے وہ بناتے تھے رومانٹک آدمی تھے میرے ڈیڈی بھی بہت رومانٹک آدمی میں بھی ہوں اسی لئے دو شادی ہوں کہ نہیں کہ میں سے مزاک میں کہے گے شادیاں تو جو انا وہ ایک حادثہ ہے ہادثہ تو نہیں اس میں تُو مگر پری ڈیٹرمند ہوں خدا کی قسم خدا کی قسم شادی غاز یہ آپ کو اپنے آپ کو ہاتھے گٹے کے اندر پروگرام میں میں نے مزاک کروں اجے تو والدہ آپ کی کتنی پڑی لکھی تھی امی ہوں گی دیکھیں اس دور میں لوگ جتنا پڑی لکھی ہوا کرتے تھے گریجویٹ ہوں گی اچھا فیشن ویشنبل تھی اس زمانے کے ساتھ بہت ڈیسنٹ تھی بہت ڈیسنٹ بہت ڈیسنٹ میک اپ ڈیسنٹ میک اپ ڈیسنٹ ساڑی پہنتی تھی مستقل ساڑی میں نے تھی مجھے آج تک ساڑی آدھے اس میں وہ سکول مجھے اکسر لے آتی تھی ایک چیک پرنٹ کی ساڑی تھی اورنج اور گری تو وہ ایسی یاد ہے مجھے جیسے میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ کو دیکھ رہا ہوں اس طرح مجھے کل کی رہا ہے تو چار بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے آپ لادلہی سب سے کیا سب سے چھوٹا یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ تھے آج تک ہوں میں اپنے بہن بھائیوں کر رہا ہوں جب ضرورت ہوتی ہوئی آتے ہیں کام وہ ایسے کام آتے ہیں کہ زندگی میں جب مس ڈیریکٹ ہونے لگتا ہونا تو کسی نہ کسی پہ فون آتے ہیں اگر سے پہلے آپ کی اب والدہ سے بچھڑ گیا کتنے ساڑ ہوئے ہیں آج میں تیس، چوبیس، پچیس، چھو بیس تک لے اب والدہ کی بیمار تھی وہ کیا تھا ساید شگر کا پرابلم ہوگا یا بلک پریشر کا وہ فٹ تھی کبھی بولتی نہیں تھی بات تعدہ نہیں کرتی تھی کئی لوگ کسی بھی ہمارے ہیں میں بہت سارے ایسے لوگ بہت جلدی چلے گے ساٹھ ساٹھ پچاس پچاس سال کے عمر میں کبھی چیکپ نہیں کروانا اپنا کبھی دیکھنا نہیں آپ کی باردہ بھی ایسی نہیں ان کا چیکپ وغیرہ ہوتا تھا جب کئی بیماری زرہ بڑی تھی یا جایسے ان کو کانسرپیشن کی تکلیف ہوگی تھی کلونل کوئی ڈیزیز شاید ہوگی تھی یا کچھ تھا دوزر کا چیکپ وغیرہ بڑا چوڑا مگر میں ایک اندیشا ہے میں بھی چھوٹا تھا کافی یاد نہیں بلد پریشر کا شاید پرابلم ہوگا یا شگر کا ان کو بھشی ڈیار آف بین ہمپریج اچھا تو یہ ایک دم ہوگا یہ واقع ہے ایک دم ہوگا یہ واقع ہے ایک دم ہوگا شادی تو ہوئی نہیں تھی تو تم اممہ کے ساتھ ہی تھے شادیاں میری امی کے بعد دونوں امی کی ہاتھ تک تم امی کے ساتھ تھے بلکل ساتھ تھا امی کے بستر پر سوتا تھا آری امی کے بستر پر سوتا تھا امی کے بستر پر سوتا یہ تو بہت قریب یہ تو بہت زیادہ قریب بہت وہ تو بھی بھی اگر میں یہ پوچھوں ردیم جارفی آپ سے کہ آپ اپنی والدہ کو ایک خاتون کی حصے سے دیکھتے ہیں اب تو اب ظاہر ایک دور گزر کے ختم ہو چکا کیسی خاتون تھی وہ کس قسم کی شخصیت تھی ان کی بہت ہی میلو پیار کرنے والی ایسی تھی وہ کہ آج تک ان کی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو محبت کا اثر تھا وہ کسی نا کسی طریقے سے مجھے ہمیشہ کئی نا کئی یاد رہتا ہے کسی بھی وقت مجھے اگر دم اگر دیتا ہے کہ دیکھو ایسے پیار کرنے والدہ جیسے بہت زیادہ پور پروٹیکٹیو تھی جیسے میں آپ سے اس کروں کہ اٹھارہ سال کی عمر میں بھی جو میں پیلی تفہ سفر کر رہا تھا تو اس میں بھی دو مرد ازراد بیجے گئے کہ اٹھارہ سال کی عمر میں مجھے بڑی شرمندگی بھی ہوتی تھی ان دو مرد کے دار میں بڑا ہو گیا ہوں کہ میری والدہ بہت اور پروٹیکٹیو تھی تھی اس طرح سے آپ کی والدہ اور پروٹیکٹیو تھی ہاں بہت پروٹیکٹیو تھی جب تک وہ ہوتے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کہ ماں بڑا یہ مارک چھوڑ کے جائیں گے پھر ہم جب لیٹر سوچتے ہیں تو وہی لوگ جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ اکل مند نہیں ہے یہ نہیں ہے ان کے ڈیسیشن بھی ہم ہم اسی طرح کے لئے لگ جاتے ہیں اپنی زندگی میں جیسے ہمارے والد اگر کسی کے ساتھ ایسے تھے تو میں بھی ایسا ہی ہو جاتا ہوں میرے والد جیسے جو مرے ساتھ تھے اب مرے ساتھ کے ساتھ وہی کوشش کرتا ہوں تو میں بھی یہ ہی ہے دیکھیں یہ میرے ساتھ سے ایک بڑی جنرل پیٹرن ہیں جو محباب سکھا تھے جو محباب کرتے ہیں آپ ریال کسی کرتے ہیں دیفنیلی پرسینلیٹیز کے اپنے اپنے شیڈز بھی مگر موسیلی آپ وہی کر رہے ہوتے ہیں جو محباب سے آپ کو ملہ ہوتا ہے بالکل جو بہیویئر آپ نے بچپن سے بڑھنے تک دیکھا ہوتا ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہی کریں میں نا؟ ہاں اس کا مطلب بھی تمہیں والد کا میں نے سنا ہے کہ وہ آخری وقت تک آپ کی والدہ کے لئے پول لائے کرتے ہیں بالکل ایسا ہے آپ کی والدہ کے لئے وہ جب گاڑی میں بیٹھتے تھے کسی اور کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے وہ ہمیں شاگے بیٹھتے تھیں ایسا ہی ہے اور ان کا اپنا ایک ٹائم ہوا کرتا تو آپ بھی اپنی بی بی کے ساتھ اسی قسم کا روٹن دکھتے ہیں جی ملکل دقریباً ایسا ہی ہے میں تھوڑا سا رومانٹک واقع ہوا اس لئے بہت کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بیگن کو اسی چاہوں اور ان سے چاہت بھی وصول کروں مگر بعض اوقات ہوتا ہے کہ خواتین ضروری نہیں ہر بات آپ کو آپ کی مقصد کی کر دیں بچوں کی پرورش اور زندگی کے امتحانات اتنے سٹروم ہوتے ہیں کہ آپ کی بہت ساری خواہشات تو ایسے پوری نہیں ہوتی اب آپ کی بی بی ہے وہ بھی ایک ماں ہے ان کی تربیت اس کو ایزا ماں کیسے دیکھتے ہیں بہت بڑی ماشاءاللہ سے اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ وہ بڑی اچھی ماں ہے وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ماں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت لکھی ہوں کہ مجھے کیسی عورت میں لی اپنی زندگی اس دنیاوی زندگی کے سفر میں جس کو جس کی ریڈیکیشن کا لیول جو ہے وہ میں کبھی جج نہیں کر پایا مجھے بعض وقت ہنڈرڈ سے ایکسید کرتی بھی اس کا ایسی اس کا ایسی اس کا تیمپو باب کیسے ہوگا؟ جس کی ہوں؟ آپ کا حفرکت ہے اور جب ہے کیا Haha کوئی لیکن آپ کے پاس زندگی جس کھا ہے اس کا فیملی میں لگے ہاں ہاں شاید دوسٹ بھی ہیں کچھ نی 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 ری فرائز سیڈیڈیز کو میرا ٹائم ہوتا ہے بارہ ساڑھے بارہ تک فیملی کے ساتھ پھر کچھ دوست باہر گاڑی میں یا ڈرائنگ روم میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور I drop my family and I leave out with them اور I will sit in my ڈرائنگ روم with them and we talk about things and we have fun وہ دوستوں کا زندگی میں اتنا بڑا درجہ ہے خدا کی قسم ماں باپ کی موت سے لے کے ہر زندگی کے مرحلے میں میں نے دیکھا دوست جو ہے اور پھر وہ باتیاد آجائے گی جناب امیر حضرت علیہ السلام اقول ہے کہ غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس مال مطا نہیں ہے غریب وہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے I am such a rich person about friends اس آہاتے میں جہاں میں ویٹھا ہوں آپ کو ملا کے I feel the luckiest شکر دگر تو اللہ کا اس وقت میرے جو دوست ہیں جتنے بھی اس موجود آہاتے میں دوست ہیں مجھے ان پر یقین ہے وہ مخلص ترین دوست ہیں بہت ہوتا ہے کہ بہت عرصے شادی شدہ رہنے کے بعد ایک محبت کا سمندر بہنے لگ جاتا ہے اور پھر آخر میں کیونکہ آپ کی والد اور والد بہت قریب قریب ان کی دیت ہوئی جہاں وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ والدہ کے جانے کی وجہ سے ہی بہت قریب تھے گزرے سے والدہ کی دیت کے بعد ڈیڈی نے کئی بار مجھ سے یہ جملہ بولا کہنے لگے بھائی وہ چلی گئی ہے میرا انتظار کر رہی ہے اس طرح کی محبت وہ بہت محبت تھے تو کیا اس کے بعد کیا تبدیلی آئی والد کے بہیوئر میں امی کی جانے کی بڑی بڑی بڑا ڈیفرنس حوال کیا آپ نے ڈیڈی آل مائی لائف میں نے ایکسپیرینس کیا ڈیڈی کو کہ وہ ڈیڈی جو ہیں وہ بڑے وہ ٹپیکل ایک آرمی والے آدم تو جا اٹھو ٹائم پہ ہی کرو وہ کرو کام جو میں لب جس طرح باپ کا ایک ہوتا ہے مگر آرمی کے باپ کا الگ ہوتا ہے بھائی شکر ہے میرے والے دنے سیویلین تھی آرمی بھائی وہ سیویلین فوجی تھے آرڈنس میں تھے آرڈنس میں ہو یا ایدر ہو سیویلین بھائی جن اور یہ نائن ٹو فائیو جاب صبح سات بجے اٹھنا چیزیں کرنا یہ وہ دور بھی اور تھا دور بھی اور تھا اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈیڈی کی امی کے بعد ڈیڈی اپنی امی کو بہت یاد کرتے تھے اور ان کی جو ان کی امی کے بعد جو ان کی لائف میں ان کا پیٹرن تھا یاد کرنے کا شاید میں نے وہ بھی ایڈاٹ کیا مگر ڈیڈی کے اندر ایک عجیب چینج دیکھی جب امی کی دیتوئی میری ماں کی تو ڈیڈی ٹوٹلی چینج ہو رہا ہے وہ میری ماں بھی بن گئے وہ میرے باپ بھی بن گئے شاید اس لئے میں ڈیڈی کو بہت مز کرتا ہوں کتنے عرصے زندہ رہے ہیں ڈھائیس تو ڈھائیس ساتھ تین ساتھ دیکھ تو دو ساتھ بچ کے بزور ہوتے گئے بیمار ہوتے گئے کیا ہوا؟ ڈیڈی سیبن میں امی کی رہت ہوئی ہے عدیم کازمی ہم سب ڈیڈی کو کے باہر تھے اور دو ہزار ایک میں امی کی ڈیڈی کی رہت بہت کام ہے اور اس پورے عرصے مجھے یہ یاد ہے کہ وہ کبھی اپنے باپ کو یاد کرتے تھے اور کبھی میری ماں باپ کا چلے جانا ایک ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کو کہ اب ہمارا جو سہارا تھا جس کی ویسے چلتے تھے تو آپ اس وقت تک پریکٹیکل ہو چکے تھے لائف میں جا ہو چکے تھا پریکٹیکل لائف میں پیسے سے کمانے لگ گئے تھے پیسے کمانے لگ گئے اچھا شروع سے پیسے پیچھے ہو پیسے پیچھے جس پروفیشن میں ہوں اس کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کم عمری سے انسان پروفیشن میں آجاتا ہے کی بورڈسٹا سٹارٹڈ مائی کریئر اور ان کے گانے بناتا تھا سب کے سجادلی وہ اپنا سب کے انڈسٹری میں بنایا ہے نوسیت فتہلی خان صاحب کے ساتھ کی بورڈ بجایا ہے جنون کا کی بورڈس تھا تو ان سارے مصروفیات کے اندر یہ بہت ہائے لیول کے آپ کو ویزیبیلیٹی ملی یہ ملا یہ آپ کے والدہ کی زندگی میں ہی ملیا ہاں وہ آپ سے پراؤڈ تھی آپ سے کیا کیسے فیل کرتی تھی بیٹا موسیشن بڑے 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 بڑا بڑا آم بہت اچھا فیل کردی دی بہت اچھا فیل کردی دیدی بھی بہت اچھا فیل کردی دے اللہ کا شکر بہت مواقع اسے ملے بچے من پر سچے نام کا پروگرام میں حوش کردا اس میں میرے پروڈیسر اور میں اس کا ایڈیا تھا دیزائنگ کی پریزیدینٹس کور برنس ہی روز کی جگہ ضروری نہیں صرف ایکٹرز کو اور سپورٹسمن کو لائے جائے بلکہ جو قومی سطح کی سیاسی کہ جائے کہ بہت پراؤٹ تھے دنوں تمہیں بہت زیادہ میرے دیری اور میرے موم میرے چچا تایا یہ لوگ بھی جو ہیں یہ مجھے بہت زیادہ پیار دیتے تھے مجھے بہت مجھے یاد ہے یہ بات کہ میں نے میں نے بہت مجھے بی ایم ڈالیو تو میرے چچا کیپٹن تھے بڑے مشہور ہی رہتے تھے کاریب میں رہتے تھے انتقال ہو گیا کپٹن مہرول جعفری اور اس پیشنیٹ فلیر میں پیشنیٹ فیملی سے ملے میرا مجھے پیشنیٹ فیملی سے ملے مجھے پیشنیٹ فیملی سے ملے وہ آج تک ان کے کمرے میں جتنے جہاز انہوں نے فلیر کی ان کے موڈلز ان کے موڈلز جویں میں نے سنا آپ نے آپ کی والدہ کی رئیلی میں بات ختم کرو ہی کم اوٹسائید بات ختم کرو وہ ایک بڑے کیپٹن تھے ان کے دنیا میں وہ لوگ خول میں رہتے ہیں وہ بہر آئے کہیں کہ یہ نہیں ہے یہ بی ایم ڈاکڑ وہ مجھے انہوں نے اتنا شاباش دی کہ بچہ تُو کر کے کسی لیبل پر آرہا ہے یہ ایسے بڑے جو ہوتے ہیں ایسا بڑا ہونا چاہیے یہ تیم ہو جاتا ہے جب آدمی اور میں ہوں انفرچنلی میلے بھی سارے چچا تایا انکلوڈنگ ماں دیڈ مائی مام ڈائیڈ یہ ایک خالا بچی جن کی شکل ریپ لکا ہے میری اماں ایسا تم مستقل پائے جاتے ہیں میں مستقل نہیں جاتا ہم مستقل جانا آسان نہیں ہوتا مستقل جانا آسان نہیں ہوتا میں نے سنا ہے کہ آپ کی والدہ کی جب ریتھ گئی تو اس کے بعد آپ نے گانا نہیں کیا جیا وہ کثارسس سنا ہے آپ ہمیں آیا بیس وہ جیو ٹیلیوجن نیٹ ورک پر بڑا چلا وہ گانا ردی مصد نے لکھا تھا اور تم ہونا تم ہونا تم ہونا تم ہونا امی جان امی جان کہ میرا حوصلہ میری روشنی میری زندگی او ماں تو میرا ہر قدم میری ہر خوشی میری کامیابیاں تم ہونا تم ہونا تم ہونا امی جان امی جان روز لاتی ہو جا کے نیدیں میری نیلے گگن سے سوپ ڈالا ہے اپنا ہر پر مجھ کو کس لگن سے میں تیری انگلی پکڑ کے چلا جھوم کر میں رہا پیار کی راہ پر کچھ نہ مانگا کبھی سب مجھے دے دیا تم ہونا تم ہونا تم ہونا امی جان امی جان میری ساری کتابیں ساری مستیاں کھیل تم ہو میری چھوٹی سی دنیا تم بھی رشتوں کو جوڑنا سکھائے ماں آنسوں کو پہنچنا سکھائے ماں رشتوں کو جوڑنا سکھائے ماں آنسوں کو پہنچنا سکھائے ماں اس کی دعاوں میں وزیلت ہے بڑی میری ساری کتابیں ساری مستیاں کھیل تم ہو مستشاہ موسیقی میری ساری کتابیں ساری مستیاں کھیل تم ہو میری چھوٹی سی دنیا تم بھی میرے ساتھ گم ہو میچلوں آنکھیں میچلوں آنکھیں جب بھی تم آؤ نظر میں تمہارا ہوں پہنچوں جے دہر کچھ نہ چاہا کبھی سب مجھے دے دیا تم ہونا ساید بھائی پتہ نہیں آنے رونا چاہی نہیں ہونا چاہی بھال لوگ دیکھیں آنے رو کی بات نہیں یہ تو بیٹا آپ کی جذبات ہے آپ کی پرٹیکولر والدہ کے لیے تو آپ جیسے بیٹے جو ہیں وہ ظاہر رویں گے نہیں تو کیا کریں گے اپنی ماں کو جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر یاسوں ہیں یا میری تم میں بہت زیادہ موشن ہو گیا میں نے جب یہ شروع کیا پروگرام ہے بڑا اس معاملے میں نا مگر مجھے یہ اچھی لگی بات اس پروگرام کی نظر ہم نے کیا ہم نہیں کر سکتے ہم نہیں وہی میں کہہ رہو نا کہ اچھی ہوں لگی کہ ہم کم از کم اپنی والداؤں کے بارے میں اتنی زیادہ باتیں کرتے نہیں ہیں تو میں سمجھتا تھا کہ جتنی بھی بات کر لو جتنا بھی ان کے بڑھائی کر لو ہم کبھی بھی وہ باتیں نہیں کر پائیں کہ جتنے وہ بڑھے تھے ایک ایک لمحہ کیسے پالا ہوگا کتنی مشکلات سے پلتا ہے بچہ میں ایک بات کہتا ہوں اکثر کہ اچھے لوگوں کی سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت اچھے ہوتی ہے یہ بات اب انہوں نے جب پیار مجھے دیا مجھے نہیں پتا اور میں بھی کہہ رہا تھا کہ ڈیڈی کو بھی میں نے اپنی ماں کو آپ کو یاد کرتے ہوئے دیکھا وہ میں کبھی زندگی میں نہیں بھل پاؤں گا شاید اس کے بعد بھی اگر میرا کانشنس باقی رہے گا اور میں کہیں جنتوں میں ہوں گا یا جہاں بھی ہوں گا میں ان کے اس پیار کا کبھی نہ صلاح واپس دے سکتا سوال ہی نہیں پیدا نہ ہی میں ان کو بھول سکتا ہاں یاد کم ہو جاتی ہے مگر یاد آتی ہے اب یہ جملہ جو آخری لکھا ہے میں کچھ نہیں کر پایا تم میرا بڑا دل ہے کہ میرا بھی کوئی ایسا کام کروں میں بھی وہاں کے نام پہ تم کیا کرنا چاہو میں پہلی تو بات یہ کرنا چاہوں گا کہ امی جو میرے بارے میں چاہتی تھی اب وہ بہت اچھا ایسا ہو جائے اور اس کے بعد میں جندگی میں جتنے بھی اچھے کام کروں میں کوشش کرتا ہوں اکثر دعا میں بھی میرے ہاتھ ایسے ہی اٹھتے ہیں کہ جو اچھے کام میں کر رہا ہوں اللہ تعالی اس کا ایک ہسا سباب کا جو ہے وہ میری امی کو اور ڈیڈی کو چلا جائے آبین آبین اور جو بھی میں ڈیڈ کرتا ہوں اچھی اگر وہ اللہ قبول کر رہا ہے تو اس کا ایک حصہ میں انہوں نے چاہتا ہوں یہ حق سمجھتا ہوں میں کیونکہ یہ سیکھا میں نے انہی سے یہ یہ میرے پاس آیا کہاں سے ہے یہ آیا اللہ تعالی کے ذریعے پیغمبروں کے ذریعے ہم تک ہم اگر ہم تک امیجت جو رسطہ ہے وہ ماں باپ ہیں تو انہوں نے ہمیں سکھایا اور ایماندھاری سے سکھایا ہے اتنے طریقے سے سکھایا ہے میرے ڈیڈی نے اور میرے امی نے کہ بس جو بھی اچھا کرتا ہوں یونی کی وجہ سے پریشانیات آتی ہیں زیدگی میں ظاہر ہے سب کی ہوتی ہیں ایک بات اور بیچ میں اگر آپ کی جعزت ہو تو میں اس بات کو تھوڑا سا مایوب سمجھتا تھا کہ یہ سب کٹ ہو جانا چاہیے مگر ایک دن میں نے سوچا کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح کے مسائل ہیں لوگ ماں باپوں کو اول ڈھومز میں چھوڑ چھوڑ کے آتے ہیں تو جن نیچرل فیلنگز ہیں ان کو آنے دینا چاہیے اور اس کو ریکارڈ ہونا چاہیے تاکہ کبھی کسی کا دل پگھل رہا ہو تو پگھل جائے ورنہ میں کڑ کرواتے تھا تھا بھی بھی میں نے بولا یا کسی ماننگ شو میں شائستہ کہ میں نے بولا مت ریکارڈ کرو یہ جو چاہتے ہیں وہ یہ کہ ندیم جعفری ایسے ہوں اپنے آپ کو کیونکہ یہ اس قسم کا ہے اصل میں جعفری آپ دیکھیں ایک خوشکن آدمی ہے ایک بہت اس کو میں نے جب بھی ملا ہمارے ندیم سے یہ ایک مستقل خوش رہنے والا انسان ہے لیکن آج دیکھیں تو یہ میں پوچھئے رہا تھا کہ یہ جو تمہاری زندگی میں پریشانیاں ہیں اس قسم کی چیزیں آئیں تو وہ کیا طاقت ہے جو تم کو آگے لے آتی ہے اور اب تم مستقل خوش رہتے ہو ماشاءاللہ حسمک ہو ہر چیز کو ایک زندگی کو فل آن ہیڈ آن لیتے ہو تو دیکھیں ایکچلی زندگی تو اپنے بہاؤ کی طرح بہتی ہے آپ کی زندگی کے سرکنفستان سے آپ کا کام آپ کی زندگی آگے بڑھتی ہے بی بی بچے شادی ان کی نشن و ماں ان کی ذمہ داریاں آپ آگے بڑھتے ہیں مگر ان کی جو ماباپ کی تربیت ہے اور ان کی یاد جو ہے وہ ہر چیز میں بیک آف مائنڈ ایسے میرے ساپ سے رہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے ہدایت کا وسیلہ پہلا وہی ہیں اور وہ ہی ان کی میں سوچتا ہوں جیسے میرے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے بیٹی کو اب چھوٹا سا واقعہ آپ کی نظر کروں میری بیٹی جب چھ سال کی ہوئی تو میرے دماغ میں ایک بات آئی اور میں نے فیس بک پر لکھی بھی تھی شاد کہ کیا ہی اچھا ہو ایسا ہو کہ میری والدہ میرے گھر دوبارہ پیدا ہو جائے اور میں اپنی بیٹی کی شکل میں ان کو بے انتہا پیار کروں ان کو گودھوں گا جوائی بیٹی کی شکل ملتی ہے جوائی والدہ سے بیٹی کی شکل میری ڈینڈی سے تھوڑی تھوڑی ملتی ہے مگر میری بیٹی کی کیفیت بہت پیاری ہے ندیم کازمی صاحب دوس پروگرام کے ڈیریکٹر ہے وہ میرے محب دادین کے بے انتہا قریب ہیں میری بیٹی کو بھی جانتا ہے وہ اس کی بھی دو بیٹیاں میری پیاری کہ زہرا جو ہے اس کے اندر جو ایک انگ ہے وہ کسی نہنی ہے ماں جیسا ہے وہ مجھے سگرٹی پینے دیتی وہ مجھے ایسا مجھے ماں کی طرح ہے وہ اچھا یہ پڑی ہے کام بات ہے لوگ بیٹیاں ماں کی طرح رہا کرتی ہیں مگر یہ فلسفہ جو میں بول رہا تھا مجھے کہیں کہیں لگتا ہے قریب ہے اس بات سے کہ اگر ہماری ماں باپ دوبارہ ایک سوچ ہے ایسا ہی ہے تو ریالیٹی نہیں ہو سکتی اپنے بچپن کا سن لے کے ہماریاں دوبارہ آ جائیں تو شاید ہم وہ وہ حق ادا کرسکیں جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ تم اپنی والدہ کو کہتے لیتے تم ان سے پیار کرتے ہو ان سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہو ان کو زندگی میں تم ایک ایکسپریسف تھے تم ان کو بتاتے تھے کہ میری ماں میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں ماں حق کرتے تھے اس طرح کی حرکتیں میں صرف بتاؤں کیا ہوگا کبھی مگر ان کا اتنا زیادہ تھا کہ میرے والے کا ذکر کوئی آجا بہت زیادہ کرتے وہ بہت کرتی تھی وہ اتنا کرتی تھی کہ پورے خاندان میں مشہوروں میں مختلف مجالس اور جگہوں پر کہ امی کے ہاتھ پکڑے امی پکڑے رہتا ہے یہ اور ان کے ساتھ ہی یہ جیتا ہے اور ان کے ساتھ ہی یہ آخر میں اگر اپنی ماں سجھا جمیلے آج ندین تو تم کیا کرو گے اپنی ماں میرے حساب سے کہ امی اگر میری بات سن رہی ہوتی ہیں اگر ہوتی ہیں اگر تو وہ اس بات سے بہت خوش ہوتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھی کر سکوں جس طرح انہوں نے پیار دیا وہ بچوں کی پرورش میں اچھی طرح کر سکوں میرے اردگرد جو میرے بھانجے پتی جائیں یا جو لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کا بہت بڑا حق ہے یتیم ہیں ان کے ماباپ نہیں ہیں ان کی میری ایک بیٹی مجھ سے بہت دور ہے اور وہ میں اس کو بہت مس کرتا ہوں میرے ماباپ نے اس کا نام رکھا تھا مہر فاطمہ اگر وہ میری پہلی وائف سے میرا بہت مختلف مزاج کی ہیں تو میرے ملاقات نہیں ہوتی ان سے بیٹی سے بھی نہیں اکثر مل پاتا بہت افتا ہو گیا ملے ہوئے تو میں اس سے ملوں پہلی آپ کے اس پروگرام کے بعد دو باتیں مجھے کہتی ہیں آپ کی بات سے مجھے یخص کیا میں نے کہ میں اس سے ملوں جا کے اور دوسری چیزیں امیر بالکل ملو کہ ای دعا سوال میں آپ کو میں زندگی میں پہلی مرتبہ جب آپ کو میں نے دیکھا تھا ٹی بی پہ تو مجھے ایسا لگا تھا کہ یہاں ایک نیچرل ایکٹنگ پر فارمانس میں جاں میں نے آپ کو یہاں اور ماں کے لئے بس میں ایک بات کہوں گا کہ نہیں میں سوچو تم کو آج ماں ملے سامنے بیٹھی ہے کیا کہو گے ماں رشتوں کو جوڑنا سکھائے ماں آنسوں کو پوچھنا سکھائے ماں رشتوں کو جوڑنا سکھائے ماں آنسوں کو پوچھنا سکھائے ماں اللہ نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا تحفہ دیا تھا اس کے دعاوں کی شکل میں باہد بھی میرے ساتھ ہے وہ میری امی آپ میں ہے ہر لمحہ تجھ کو سلام ہے ماں یادوں میں ہمیشہ تو رہے گی ماں ہر لمحہ تجھ کو سلام ہے ماں یادوں میں ہمیشہ تو رہے گی ماں جن کے والدائن حجات نہیں ہیں وہ ایک سمندر آسوں کا لیے بیٹھے ہیں اس کی وجہ یہ کہ وہ جو محبت آپ کو ان رشتوں سے ملتی ہے وہ پھر کہیں اور ملتی نہیں آپ خدا بھی اپنی ماں کی محبت سے ہی پہچانتے ہیں تو مجھے یہ تو بڑی خوشی ہے ندیم کے تمہیں ایک بات اگر آپ اجاز دیں تو میں پھر کر دوں ستر ماں سے زیادہ جو اللہ نے اپنی چاہت کی مثال دی ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ ماں کا جو پیار ہوتا ہے وہ پیورسٹ ہے اس نے خلق کیا ہے ماں کا پیار بچے کے دل میں نسل انسانی چلانے کے لیے اس پیار سے سیکھیں سب اور زندگی میں ماں کے پیار سے جو پیار آپ لیتے ہیں وہ سب میں باتیں بلک بہت زبادرس بات جناب سوفی ندیم جعفری صاحب یعنی یہ نہ کہیں بھائی نہیں نہیں بھائی زندگی میں جو سیکھا ہے یہ بیسیک انڈسٹینڈنگ ہے میرے خیال میں ہر انسان میں اتنی ہونی چاہیے کہ نہیں تو مائلے اینیویز میں ندیم آپ کو پیدا جذباتی ہوئے اور میں بھی جذباتی اس وقت لیکن یہ بات سچ ہے کہ ماں ہی سب کچھ پیار دے سکتی ہے وہ پیار کبھی نہیں مل سکتا ہو اسی لیے یہ جو ہم اپنے وطن کو اپنی ماں سمجھتے ہیں اس کی لیے بھجائی ہے کہ ہماری ماں ہی یہیں پڑی بڑی ان کی ماں ہی یہیں اور ہمارے بچے اور ہم زمین کو ماں کا لقب دیا اس لیے گیا ہے ماں سے مطلب کہ ماں جیسا پیار کرتی ہے بلکل کیونکہ ماں رہتی ہے اس میں آپ دیکھیں جہاں ہم رہتے ہیں وہ ہماری ماں تو اس کو ذرا پیار سے لے کے چلے اس کا ذرا خیال رکھیں جن کی ماں زندہ ہیں ان کو سلام اور ان کو باقاعدہ تلقین کہ ان کا خیال رکھیں ماں کو تقلیف نہ دیں کسی بھی طرح سے آپ کو انشاءاللہ اگلے رفعہ پھر ملاقات کریں گے ایک بڑی شخصیت کے صحت تھیں میوے سلام آپ شہر کر سکتے ہیں ملکہ پچھیں نے آپ کی محبت کا آپ کے مدعو کرنے کا آپ کے بہت سارے اچھے مشورد دینے کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی شکل